اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہاو آر یو سب سے پہلے آپ کو ہمارے ویو سوپر برینڈ میں موسٹ ویلکم کہہ جاتا ہے اچھا دیکھیں آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹن ٹاپک پہ ہے جیسے کہ آپ کو تھامنیل یا ٹائٹرل دیکھ کے ہی پتا چل گیا ہوگا کہ اس کے بارے میں آج ہم نے کیا ڈسکشن کرنی ہے تو میرا آج کا پوستن ہے کہ ہاو ٹو ویریفائی دا سلوشن اب آپ کو یو ٹیوب سے سلوشن ملتا ہے ہینڈ اوٹ سے سلوشن ملتا ہے یا گوگل پہ آپ سرچ کرتے ہیں وہاں سے سلوشن ملتا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ایزیکٹ سلوشن ہے ٹھیک سلوشن ہے یا نہیں ہے تو سب سے جو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یو ٹیوب پہ جو بھی آپ کی اسائیمنٹ ہے جو بھی ہے جیسے ایم ٹی ہے چین سو چورتالیس میں دیکھ دیتا ہوں چین سو چورتالیس ایسائیمنٹ نمبر ون ہم یہ لکھیں گے تو ہمارے پاس آگے کچھ مطلب کہ آ جائیں گی تو وہاں سے پہلی بات ہے آپ نے کیسے دیکھنا ہے کہ یہ سلوشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ویڈیو اپلوڈ کب کی ہے اچھا دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا کہ یہ ویڈیو ہاں آج اپلوڈ ہوئی ہے کچھ گھنٹے پہلے اپلوڈ ہوئی ہے کچھ دن پہلے اپلوڈ ہوئی ہے مطلب کہ سب سے پہلے آپ نے ڈیو ڈیٹ وہاں تک آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کے نزدیک نزدیک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے کہ بہت پہلے جیسے ون ایئر ہوتا ہے یا آپ کے مطلب کہ کچھ ویڈیو ہوتی ہے سبجیکٹ ایک ہی ہے لیکن ویڈیو پہلے کی بھی اپلوڈ ہیں تو یہ ون ایئر والا جو کام ہے یہ آپ نے نہیں دیکھنا آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ویڈیو کچھ گھنٹے پہلے اپلوڈ ہوئی ہے کچھ دن پہلے اپلوڈ ہوئی ہے اچھا دی آپ نے یوٹیوب پہ آپ گئے آپ کو سلوشن بھی مل گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ سلوشن تو مل گیا کیا کریں تو سب سے جو پہلا کام ہے پہلا کام آپ کا یہی ہے کہ آپ نے ایک تو سلوشن کی ویڈیو جو ہے نا وہ باعش کر لینے ہیں باعش کر کے اس کے آپ نے concept جو ہیں وہ لے لینا ہے clear کا لینا ہے اس کے بعد next آپ کے پاس جو کام ہوگا آپ نے کرنا ہے کہ اس کے جو comments ہیں نا بیٹا comments must read کریں comments جو ہیں وہ must read کریں تاکہ آپ کو پتہ چال سکے کہ جو solution upload ہوا ہے کیا اس میں کوئی mistake تو نہیں ہے بعض وقت ہو جاتا ہے نا کہ solution جلدی میں upload کیا جاتا ہے تو کوئی رقم mistake ہو جاتی ہے کیونکہ typing کرتے ہوئے کچھ بھی mistake ہو جاتا ہے تو students جو دیکھتے ہیں جب ان کو mistake find ہوتی ہے تو وہ comment کر دیتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ comment کرنا ہے اور دوسری comment کو read کرنا ہے دوسری بات ہے کہ اگر آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ کی ہے پھر آپ نے concept لے کے خود بنائی ہے وہ assignment تو اس میں آپ کو کوئی mistake error آ گیا ہے تو آپ لازمی طور پہ comment کریں جو آپ کی یوٹیوب پہ ویڈیو ہے جو ویڈیو آپ نے دیکھ کی ہے وہاں پہ comment کریں تاکہ دوسرے جو student ہیں ان کی بھی help ہو سکے اور تیسری چوتھی جو بات ہے وہ آپ کی یہ ہے کہ آپ نے اپنے handouts میں لازمی طور پہ دیکھنا ہے کہ جو طریقہ ادھر بنایا گیا ہے کیا وہ طریقہ ادھر سے ہے یا نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ نے google پہ search کیا ہے کچھ بھی مطلب کہ کوئی بھی آپ نے point clear کرنے کیلئے google پہ search کیا ہے تو آپ کو آگے سے بہت سے option مل جاتے ہیں تو اس کو صرف آپ نے اس کی wording پڑ لینی ہے read کر لینی ہے اور اپنے الفاظ میں اپنے الفاظ میں بیٹا آپ نے بیان کرنا ہے اس کو اپنے words use کرنے ہیں اس سے آپ کا copyright نہیں آئے گا اور اس سے آپ کو number بھی زیادہ ملیں گی تو اس طرح آپ جو ایک solution ملتا ہے آپ کو اس کو verified کر سکتے ہیں verify کر سکتے ہیں کہ آپ کا solution ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اس طرح آپ کو کافی help وغیرہ مل جائے گی اور دوسرا ہے ویڈیو کو لازمی طور پہ full watch کیا کریں تاکہ آپ کو concept جو ہے جو آپ کا concept ہے وہ clear ہو سکے اور آپ کو اگر کوئی mistake ملتی ہے تو وہ بھی ختم ہو سکے آپ کو مطلب کہ say solution ملے تو اس طرح جیسے کہ میں for example میں نے کل ایک ویڈیو upload کی ہے ST400 STAT408 کی تو اس میں جلدی سے میں نے T کی جگہ میں نے B کی value upload مطلب کے لکھے لکھ دیا تو اس سے calculation ہماری غلط ہوگی ہے جیسے کہ میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں میں نے comment بھی کیا ہے پتن کسی نے read کی ہوگا یا نہیں کی ہوگا یہاں پہ دیکھیں یہ میری ویڈیو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ دیکھیں stat4008 ہے ویڈیو سپر مرینڈ کی ویڈیو ہے یہاں پہ title بھی ہے اب دیکھیں اگر آپ نے laptop یا کسی چیز پہ دوسرا upload open کی ہوگا ہے تو آپ کو یہ مل جائے گا یہ دیکھیں میں نے لکھا student listen اس میں بھی یہ value بنتی ہے اور T ہمارے پاس یہ بنے گا اس لئے calculation کر لینا اور ہمارے پاس calculation کے بعد x کی value یہ آئے گی تو اس طرح مطلب کے آپ comment بغیرہ کارل نیچے دیکھیں یہاں پہ کسی اور میں بھی comment کیا ہوگا کہ بھائی آپ نے بلاغ کی value treatment پہ لگا دی ہے x کی value 26.9 ہے تو اس طرح مطلب کے جو دوسرے students ہوتے ہیں وہ بھی comment کرتے ہیں تو آپ comment کو لازمی read کیا کریں تاکہ آپ کو ویڈیو کا صحیح solution مل سکے تو اس ویڈیو کا اس assignment کا بھی solution یہ دیکھ لیں کہ اس میں آپ نے یہ values B کی یہ value پوٹ کرنی ہے اور T کی یہ value پوٹ کرنی ہے تو اس سے آپ کی x کی value آئے گی وہ یہ آئے گی اور فارمول آپ نے وہی استعمال کرنا ہے تو اس لیے مجھے لگا کہ students کے ساتھ یہ بات شیئر کی جائے کافی students ہوتے ہیں جو صرف ویڈیو تو watch کر لیتے ہیں لیکن اس کے comments جو ہیں وہ read ہی نہیں کرتے تو اس سے وہ students کا نقصان ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ وہ اسی طرح same assignment بنا دیتے ہیں copyright بھی آ جاتا ہے یا mistake کی وجہ سے ان کی number marks جو ہیں وہ بھی کم آتے ہیں تو اس لیے آپ پہلے ویڈیو کو watch کیا کریں concept لیا کریں comments لازمی read کیا کریں تاکہ آپ کی کوئی confusion نہ رہے اور اگر کوئی mistake ہے بھی صحیح تو وہ آپ جب assignment بنا رہے ہیں تو اس کو ٹھیک کر سکیں امید ہے آپ اس پاس کو follow کریں گے ملتے ہیں پھر کسی اور نئے topic کے ساتھ کسی نئے assignment کے solution کی ساتھ تو please میرے channel کو subscribe کر دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کر دینا اللہ حافظ